محارت جو تھی مجھے کہہ رہی تھی آپ کدھر جا رہے ہیں اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ایک ظالمانہ نظام قائم ہوا ہے جس میں ان پاکستانی جو کہ اپنے احتجاج کے حق میں بہر نکل کے سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں اپنا بنیادی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر اندہ دھن فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے آپ کیوں اندر جا رہے ہیں نابچہ امن ایک لمحے کے لیے میرے قدم رک گئے میں نے سوچا کہ امارت تو ٹھیک کہہ رہی ہے اس امارت میں بڑے بڑے سیاستدان دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں ہونے دیا تو کیا میں اس امارت میں جاؤں یا نہ جاؤں پھر میں نے سوچا کہ ایک فرض ہے ہر ایک پہ کہ ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھائے اور حتی اللہ کا حکم بھی ہے تو میں نے پھر قدم بڑھائے تو امارت نے کہا کہ اب آپ جائی رہے ہیں تو ضرور پوچھئے گا ان سے جو یہ ریاست چلا رہے ہیں ضرور پوچھئے گا ان سے جو ریاست چلا رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی گولی کیوں چلائی تو آج میں یہ پوچھنے آیا ہوں جنابی چیمن کہ یہ گولی کیوں چلائی بات ہو رہی ہے کل میں نے لیڈر آف دھا ہاؤس کی بھی بات سنی کچھ ٹی وی پروگرامز پہ منسٹرز کی بھی باتیں سنی جو حکومتی پارٹی ہے اس کے لیڈران کی بھی باتیں سنی کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں شہید ہوا کوئی کہتا ہے کوئی زخمی نہیں ہوا کوئی کہتا ہے چار زخمی ہوئے تیرہ نہیں ہوئے کوئی کہتا ہے تیرہ شادیتیں نہیں ہوئیں دو ہوئیں ہیں کوئی کہتا ہے پانچ ہزار گرفتار ہوئے کوئی کہتا ہے چھ ہزار گرفتار ہوئے بات یہ نہیں ہے نابی چیمن بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی ایک شخص بھی پاکستان کا احتجاج کرتے وقت شہید ہو ایک شخص بھی انجر ہو زخمی ہو ایک شخص بھی گرفتار ہو اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہوئے تو اس سے بڑا ظلم کوئی ریاست نہیں کر سکتی بات کانٹیٹی کی نہیں ہے ایک بات آپ کو بتاؤں جناب چیئے من عوام کی عدالت میں یہ اتصاب تو ہوگا یہ اتصاب ہوگا کہ کس نے گولی چلائی کس نے زخمی کیا کس نے احتجاج کے حق کو ختم کیا اور یہ آج نہیں تو کل ضرور ہوگا لیکن انہی لوگوں نے جو عوام کی عدالت ہے جب میں آ رہا تھا تو مجھ سے پوچھا اور کہا کہ جو ریاست چلا رہے ہیں ان کی آپ ضرور مضمت کریں سینٹ میں جا کے بولیں اور مضمت کریں تو میں نے اپنے دوستوں کی جو حکومت میں ہے میں نے ان کی وقالت کی اور میں نے ان لوگوں کہا کہ نہیں ان کی مضمت کرنے کا کیا فائدہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ چوبیس پچیس چھبیس کو کیا ہوا ان کو مضمت کر کے میں نے کیا کرنا ہے تو لوگوں نے کہا ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ وہ حکومت میں ہیں اور اگر حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شہید ہوتا ہے اس طرح تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں لیکن چلیں آپ ان کی وقالت کر رہے ہیں تو کم از کم ان کی تو مضمت کریں جا کے جنہوں نے گولی چلائی تو میں نے کہا ان کی مضمت کرنے کا مجھے کیا فائدہ پھر میں نے وقالت کی ان کی لوگوں کے سامنے میں نے کہا ان کو تو ایک انسانی فطرت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اقراریں ضرم نہیں کرتے وہ تو اس کو ڈینائے کریں گے کیونکہ اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر ان کو سزائیں ہوں گی تو ان کی مضمت کرنے کا کیا فائدہ لوگوں نے کہا ہم آپ کی یہ بات بھی نہیں مانتے لیکن چلیں آپ ان کی مضمت نہیں کریں گے جا کے سینٹ میں تو کم از کم ان کی مضمت تو کریں جو کہ اس انسیڈنٹ کو پچھوبیس پچیس چھبیس کو جو ہوا اس کو ڈینائے کر رہے ہیں ان کی مضمت تو کریں جو کہ مختلف فگرز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی شہید ہوا ہی نہیں کوئی انجری نہیں ہوا ان کی مضمت تو کریں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے خود گولی چلائی اپنے اوپر ان کی مضمت تو کریں جو کہہ رہے ہیں ہم نے تو ہوائی فائر کیا ہم نے اور کچھ نہیں کیا تو جب لوگوں نے یہ کہا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں آپ کی وقالت نہیں کر سکتا ان کا یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا ان کا ڈیفینڈ کرنا چوبیس پچیس چھبیس کو اس کو میں اس کی وقالت نہیں کر سکتا میں ان کی سخت مضمت کرتا ہوں جو بھی اس دن کو ڈیفینڈ کر رہا جناب چیمن ایک بات بڑی کلیر ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے جو لوگ زخمی ہوئے ان کا ان کی شہادت اور انہیں نے جو قربانیاں دیں وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے نہ ہوں گی نام کرنے دیں گے آج بھی موقع ہے کہ دوسری سائیڈ لیڈر آو دھا ہاؤز پارلیمنٹی لیڈر مختلف پارٹیز کے جو لیڈران ہیں سینیٹرز ہیں ایمینیز ہیں جہاں جہاں ہیں ابھی بھی مضمت کریں اور ہمارے سے اگری کر لیں ہماری بات مان لیں ہم نے ان کو ایک رستہ دکھایا ہے وہ رستہ ہے truth and reconciliation کا وہ رستہ یہ ہے سیر کہ آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا ہم کہتے ہیں بہت کچھ ہوا ایک commission بنا دیں ایک truth finding commission بنا دیں آزاد commission بنا دیں وہ بتا دیں گے commission میں کہ کیا ہوا کس نے گولی چلائی کس نے گولی نہیں چلائی اگر ہم غلط ہیں تو ہم apologize کریں گے لیکن اگر ہم صحیح ہیں تو پھر آپ apologize کریں گے آپ commission بنانے کے لیے کہتے ہیں کل leader of the house نے کہا کہ ہم آپ ہمیں ثبوت دے دیں ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے اگر یہ بات ہے آپ کو ثبوت دینے کی بات ہے تو commission کا کیا آپ کو مسئلہ ہے commission کیوں نہیں بناتے آپ بنائیے commission اگر آپ کو اتنا ہی جو آپ کہہ رہے ہیں اتنا ہی سچ ہے تو بنائیے commission ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے ہم اس کے سامنے اپنے سارے شعائد دے دیں گے ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں یہ سیر جنابی چیئمن یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے کو ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے اور ہم نے اس لیے گولی چلائی کہ پی ٹی آئے جو ہے وہ terrorists ہیں پی ٹی آئے کے سارے supporters جو ہیں دہشت گرد ہیں وہ ملک کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ تھی ان کے پاس بھی بندوقیں تھیں جو چیف منسٹر کے پی کے آئے وہ کلیشن کو لے کے آئے جو عورتیں اس جلسے میں تھیں ان کے ہاتھ میں گرنیڈ تھے جو بوڑے اور بچے تھے وہ خود کش حملہ کرنے آ رہے تھے اس نام آباد میں جناب پورا پاکستان پوری دنیا ان کے موقف کو یقین نہیں کر رہے they don't believe it because it's a lie لوگ پور امن طریقے سے آئے تھے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے آئے تھے اور احتجاج ریکارڈ کر کے واپس چلے جانا تھا انہوں نے لیکن ان کو آپ نے اندھا دن فائرنگ کر کے شہید کیا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کی ریاست ہے یہ کہاں کا آئین ہے نام چیئے من ہم نے دیکھا کہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ کیوں آئے باہر اپنی آزادی کے لیے اور جنابی چیئے من آزادی کسی سے مانگی نہیں جاتی every person is born free آزادی جب کوئی چھینے جب کوئی ظالم چھینے تو پھر قوم کا فرض ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنی آزادی واپس لے چھیننے والوں سے واپس لے اس لیے ہم کوئی آزادی مانگنے نہیں آئے تھے ہم اپنی آزادی کا حق جتانے آئے تھے لیکن بدقسمتی سے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی ان کی تاریخ میں ایکزامپلز دیکھیں جناب بینظیر بھٹو شہید زیاوالحق کے زمانہ تھا پروٹیسٹ روکے جاتے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ right to protest is the fundamental right of every person انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرض ہے کہ ہر کوئی پروٹیسٹ کرے اور اس کے لیے جنگ لڑے fight for your freedom جناب جب چیف منسٹر تھے ان کے لیڈر پی ایم ایل این کے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹا دیا گیا تھا مشرف کے زمانے میں تب بھی ان کی پارٹی کا یہ نعرہ تھا کہ fight for your freedom باہر نکلو یہ آپ کا right ہے قائد عاظم محمد علی جنا جب انگریزوں کے خلاف جدو جہد کر رہے تھے ان کا بھی یہ تھا کہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ احتجاج کریں آپ کا بنیادی حق ہے آپ کا فرض ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باہر نکل کے fight for your freedom تو اگر پی ٹی آئے وہی کر رہی تھی جو ہر سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے کہ fight for your freedom تو پھر اس میں ٹیررسٹ کس طرح ہم بن گئے آپ بیٹھے ہیں ادھر آپ کہتے ہیں ہم قوم کی اکاسی کر رہے ہیں ہم قوم کے representatives ہیں اگر قوم کے representatives ہیں تو پھر قوم کو کیوں مار رہے ہیں قوم کو کیوں قتل کر رہے ہیں قوم کو کیوں زخمی کر رہے ہیں کوئی شرم کوئی حیاء کوئی انصاف کے تقاضے کوئی آئین کی تقاضے تو پورے کرنے چاہیے یہاں آپ کہتے ہیں ہم لوگوں کے representative ہیں ہم آئینی حکومت ہیں اوپر میڈیا بیٹھا ہے جنابی چیئرمن کیا اس وقت یہ میڈیا اس سو کالڈ آئینی حکومت میں آزاد ہے سیلیکٹیو سیلیکٹیو خبریں ان کو اجازت ہے کہ آپ پبلش کریں لیکن جو بھی خبر سیلیکٹ نہ ہو وہ کوئی بھی چینل نہیں دے سکتا آئین یہ کہتے ہیں ہم آئینی حکومت ہیں آئین کی شکیں سیلیکٹیو لی اپنی مرضی سے جو ان کے من پسند ہیں شک وہ تو اپلائے ہو جاتی ہے جو شک من پسند نہیں جو ان کو پسند نہیں وہ اپلائے نہیں ہوتی عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں چھبیس وی امینڈمنٹ کے بعد لیکن ان کے فیصلے جو ہیں جو فیصلہ حق میں ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے جو حق میں نہیں ہے اس کو امپلیمنٹی نہیں کیا جاتا یہ اوان یہ پارلیمنٹ this has become a tool to legitimize the illegitimate اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اسی حکومت کے ذریعے ہم کس طرح چھپ رہا سکتے ہیں جب یہ ساری نانصافیاں دیکھیں we have the right to protest and we will continue to have this right and exercise this right to protest اور یہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا یہ بھی آج ان کے پاس اختیار ہے طاقت ہے ہمیں روک لیتے ہیں crush کر لیتے ہیں مار دیتے ہیں شہید کر لیتے ہیں زخمی کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں آج ہمارے گھروں میں جا کے لوٹ لوٹتے ہیں ہمیں there is no privacy there is no protection کوئی قانون نہیں ہے rule of law نہیں ہے لیکن کل کو یہ ہم حاصل کر کے دکھائیں گے اور جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں آج they will come and haunt you in the future mark my words they will come and haunt you جناب اس سارے کے باوجود جناب چیمن اس سارے کے باوجود مجھے personally اور عمران صاحب کو بھی میں مل کے آ رہا ہوں اڈیالا سے انہوں نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو اس قوم میں اس خوبصورت قوم میں پاکستانیوں میں as پاکستانی as a nation ان کو بہت امید دیں this is a great nation this is a resilient nation it is a nation that has withstood all tides all vicitudes it is a nation that will rise that is bound to rise آج یہ پیغام انہوں نے دیا ہے کہ یہ ملک ایسا ملک ہے جس کو آپ طاقت کے ذریعے یہ ایسی قوم ہے جس کو آپ طاقت کے ذریعے اس کی اس کے حقوق نہیں لے سکتے یہ قوم ایسی قوم ہے جو زندہ قوم ہے اس نے بڑے مارشل آز دیکھے ہیں بہت سارے لوگ آئے ان کو ہٹا دیا بہت ساری مسیبتیں آئیں ان کو بھی ختم کر دیا اور زندہ رہی تو یہ قوم زندہ رہے گی انشاءاللہ آپ جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں ہم جو ہیں قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں یقین یہ ہے کہ ہماری جو جو خواب ہے ہماری جو خواب ہے وہ پاکستان کی خواب ہے اس لیے اس کو شکست نہیں ہو سکتی سیر آپ 23rd کر لیں آپ 24th کر لیں ان کا ان کا آپ لیجئے گا انہوں نے جناب 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 جابے چیمن ان کا ان کا یہ الزام ہے جب آپ کو موقع ملے بلکل ملے لیڈر آف ڈا ہاؤس نے کل کہا کہ جناب آپ کیوں نہیں جس طرح لنڈن میں ہائٹ پارک میں جاتے آپ کیوں نہیں یہاں سنجرانی چلے جاتے وہاں آپ کو پوری اجازت دیں گے کہ آپ نے جتنے جلسے کرنے ہیں آپ کر لیں ٹی چوک کیوں آپ آ رہے ہیں تو میرا ان کو جواب بڑا سمپل ہے میں نے بھی لنڈن میں پڑھا بھی ہوں میں اور مجھے امریکہ جانے کا بھی میں گیا ہوں کئی بار اور وہاں کی لوگوں سے ملا بھی ہوں وہاں ہر دوسرے دن واشنگٹن کا جو وائٹ ہاؤس ہے اس کے سامنے لوگ احتجاج کرتے ہیں جو ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ ہے پرائم منسٹر کا جہاں گھر ہے اور آفس ہے اس کے سامنے بھی لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں وہاں تو کوئی شہید نہیں ہوتا وہاں تو کسی پہ گولیاں نہیں برسائی جاتی تو اگر یہی اگزامپل لینا ہے تو ہم بھی اسی لیے ڈی چوک تک آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک سمبولک ہے یہ کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جا کے وہاں حملہ کرنا ہے یا کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہے یہ ایک سمبل ہوتا ہے ہم سمبولک ہی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں